اتحادی حکومت نے قومی اسمبلی کو الویدہ کہہ دیا نگران وزیراعظم کا فیستہ کل ہونے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے کل مشاورت کروں گا آئین کے روح سے ہمارے پاس مشاورت کے لیے تین دن ہے وزیراعظم اور سپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی ارکان کے ساتھ الویدائی گروپ فوٹو بھی بنوایا ادھر جلیل عباس جلانی نگران وزیراعظم کے لیے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آگئے جلیل عباس جلانی کا نام ٹیپلز پارٹی نے تجویز کیا حفیظ شیخ کے نام پر نون لیگ کے تحقیزات برقرار سو مئی کا وہ دن ہے جناب سپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک دے کے طور پر یاد رکھا جائے گا تانہا نومائی آرمی چیف کے خلاف سازش تھا اگر سازش کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کی بھیانک صورتحال ہوتی نومائی کو سپہ سالار اور فوج کے خلاف بغاوت کی گئی ہم نے ملک کو اس ناپاک سازش سے بچایا وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی اجراس سے الودائی خطاب کہا ایک پارٹی لیڈر کو سزا ملی ہے تو ہمیں اس کی خوشی نہیں ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے کا مکروح چہرہ بے نقاب ہوا ان کے دو صوبائی وزرائے خزانہ نے آئی ایم ایف پروگرام میں رکا وٹا لی صدر کو آج اسمبلی تحلیل کرنے کے ایڈوائز بھیجوں گا گزشتہ پندرہ ماہ چرنجے سے بھرپور تھے گزشتہ حکومت کی ناکامی اور ناہلی کا بوڑش ہم پر آ پڑا وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ گزشتہ حکومت نے تار تار کر دیا خارجی محاص پر ہمارے دوست اور برادر ممالک کو ناراض کیا سائفر کے جھوٹے بیانیے سے امریکہ کو ناراض کیا چین کے خلاف راپوگینڈا کیا گزشتہ حکومت اپنی ذات کی خاطر ملک کو قربان کرنا چاہتی تھی مزیراعظم شہباز شریف کا الویدائی اجلاس میں خوشکوار موٹ نوید قمر بہت کام کے آدمی ہیں انہیں مسلم لیگ نون میں بھیجتے ہیں مزیراعظم کی آخری اسمبلی اجلاس میں تحادیوں کی دل کھول کر تعریفیں آصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اتحادیوں کا فردن فردن شکریہ ادا کیا کسی نے کان میں سرگوشی کی اپوزیشن لیڈر کا بھی شکریہ ادا کریں مزیراعظم نے ترکی با ترکی جواب دیا میں اسی طرف آ رہا تھا آپ نے موقع ہی نہیں دیا اگر ادلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپنڈ کر دے جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلہ شروع کی ہے اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے یہ رابی سویکر دو ہزار چھ سو ستر ارب رپے کے ایف بی آر کے کیسز ہیں ادلیہ کے پاس پیٹنے ادلیہ سیاسی کردار ادا کرنا بند کر دے اربوں ڈالر کے مقدمات کئی سالسی عدالتوں میں ہیں ادلیہ سیاسی کردار تھوڑی دیر کے لیے موتل کر کے عدالتی کردار پر زور دے اگر یہ حل ہو جائیں تو ملکی بہت مدد ہوگی وزر دفاع خواج آصف کا قومی اسمبلی میں الویدائی خطاب کہا نو مہی کے باقے نے تاریخ کو گدار کیا ایک ایسے شخص کا چہرہ سامنے آیا جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کمان کی تبدیلی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی جب امران خان نے بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنایا اس وقت امران خان سے اختلاف کیا چیرمن پی ٹی آئی نے ملک کا ستیا ناس کیا نو مہی کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اسمان بزدار کے وزیراعلا بننے کے بعد گوگی کی حکومت اور پیرنی کا جادو شروع ہو گیا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا قومی اسمبلی میں دھون آدھار خطاب کہا بزدار دور میں ڈی سی اور ڈی پی او پیسے دے کر لگتے تھے غریب کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی قائد حضب اختلاف کا اعتراف ایک وزیراعظم کہتا تھا پچاس لاکھ گھر بناوں گا چار سال ملے ایک گھر نہیں بنا سکا نوکریاں گھروں کا خواب دکھانے والوں نے عوام کو مایوس کیا بلاول بھوٹو کا گھوٹکی میں سلامتاثرین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب وزیر خارجہ نے کہا ہم نے عوام سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا کچھے گھر والوں کو پکا گھر یا زمین دیں گے ادھر نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی امن و استحقام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا پاکستان وقت سے پہلے فیٹک سی گریلس سے نکلا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الویدائی اجلاس اسمبلیوں کی تحلیل اور نگرہ سیٹ اپ کی تشکیل سے متعلق امور پر غور کابینہ نے پاکستان کی پہلی پالیسی کی منظوری دے دی پالیسی کی تحت میوزک انڈسٹری کو مرات اور سہولیات دی جائیں گی حکومت نے جاتے جاتے نیا چیرمن نیپرا بھی تائینات کر دیا کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے وسیع مختار کی تائیناتی کی منظوری دی شیر بہجد لندن سے واپس آنے والا ہے اگلے انتخابات میں ایک بار پھر شیر دھاڑے گا نائب صدر مسلم نے رنون مریم نواز کے رہنماؤں کو پارٹی ناروں والی اشیاء استعمال کرنے کے ہدایت موڈل ٹام لاہار میں پارٹی سلوگنز والی اشیاء کی نمائش مریم نواز نے کہا میرے کافی کپ پر بہت تفسرے کیے گئے اب میں نیا کافی کپ استعمال کر رہی ہوں جس میں کافی زیادہ مزے کی لگتی ہے مخالفین کے مضموم ازائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستانی فوج تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے سپہ سالار نے ایک بار پھر واضح کر دیا جنرل آسم منیر کا جہلم کے قریب تیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ جوانوں سے گفتگو کی ان کا حاصلہ بڑھایا آرمی چیف نے وی ٹی فور ٹانکس کی لائف فائرنگ اور کار کردگی کا جائزہ لیا طویل فاصلے پر مار کرنے والی آرٹریلوی گنز کی شوٹ اینڈ سکوٹ سلاحیت کا مظاہرہ بھی دیکھا سپہ سالار نے عملے کی جنگی مہارت اور جدید ترین ہتھیاروں پر مہارت کو سراہا وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی تحلیل کی سمری وزیر آزم کو بھیج دی سمری میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کی جگہ خالی چھوٹ دی گئی پندرویں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائی ساتھ صدر مملکت کو بھیجی جائے گی صدر اٹھالیس گھنٹوں میں ایڈوائیس پر امز درامت کے پابند ہوں گے دستخط نہ کرنے کی صورت میں قومی اسمبلی اٹھالیس گھنٹوں بعد از خود تحلیل ہو جائے گی نگرام وزیرالہ سندھ کے نام پر مشاورت میں تیزی ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے نے اپنے اپنے نام دے دیئے جی ڈی اے سے صفدر عباسی اور مرتضی جتوئی نامزد متحدہ نے یونس تھاگا شویب صدیقی کے نام دیئے نگرام وزیرالہ کا فیصلہ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگا سندھ اسمبلی گیارہ اگست کی رات تحلیل ہو جائے گی نگرام سربراہ کے لیے تین روز میں فیصلہ کرنا ہوگا اتفاق نہ ہونے پر پارلیمانی کمیٹی نام بتائے گی اتحادی حکومت کے آخری روز بھی عوام کو بجلی کا جھٹکا نیپرا نے بجلی کی نرخوں میں اضافہ کی منظوری دے دی کراچی والوں کے لیے بجلی دو روپے 31 پیسے فیو یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ جون کے فیول چارجز ایجسمنٹ کے مد میں کیا گیا دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے فیو یونٹ 1 روپے 81 پیسے اضافہ کی منظوری دے دی گئی فیصلہ کا اطلاع صرف اگست کے بلوں پر ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا برے حالات کے باوجود وزیراعظم نے بہترین قائد کا کردار ادا کیا تیرہ جماعتی اتحاد کو پندرہ ماہ کامیابی سے چلایا ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہوا تو آئیم ایف سے معاہدے کے لیے جان لڑا دی دن رات محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا کاروباری طبقے کا اعتماد بحال کیا سٹاک ایکسچینج میں تیزی رہی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تشدد کے شکار رزوانہ کے پلاسٹک سرجری ہو گئی پہلے مرحلے میں مریضہ کے چہری اور کمر کی سرجری کی گئی میڈیکل بورڈ کے مطابق مریضہ کی ایک ماہ میں متعدد سرجریز کی جائیں گی رزوانہ کو گرم چمٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا جسم پر تشدد کے نوے سے زائد نشانات موجود ہیں نگران صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ملازمہ کو مسلسل شہمات تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا ادھر اداکار نادیا جمیل نے رزوانہ کو گوڑیا کا تحفہ دیا تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اڈیالا جیل منتقلی اور سہولیات فراہمی کی درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کا چیرمن پی ٹی آئے کو جیل قوانین کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت سے جمعہ تک جواب طلب چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے چیرمن پی ٹی آئے سے ملاقات سے متعلق آرڈر کریں گے جیل میں سیاسی اشتہمہ نہ کیجئے گا ادھر عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست مسترد کر دی دوسری طرف سپریم کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئے کی نامزدگی کے خلاف کیس کی سمات وکیل اماناللہ کنرانی نے عدالت سے موفی مانگ دی چیف سیلیکٹر انظمام الحق نے کپتان اور تیم ڈائریکٹر کے مشاورت سے سکوارٹ کا اعلان کر دیا بابر آزم، شادہ اب خان، محمد رزوان، شاہین افریدی ٹیم کا حصہ عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق، سلمان علی آغا، افتخار احمد بھی شامل طیب طاہر، محمد حارس، محمد نواز، اسامہ میر بھی جگہ بنانے میں کامیاب حارس روف، محمد وسیم جونئر اور نسیم شاہ بھی ایکشن میں نظر آئیں گے فہیم اشرف کو سکوارڈ میں بطور آل راؤنڈ ور شامل کیا گیا آئی سی سی نے وائل کپ کا تبدیل شدہ شیڈیول جاری کر دیا پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ پندرہ اکتوبر کی بجائے اب چودہ اکتوبر کو ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کپ بارہ نومبر کو ہونے والا میچ اپ گیارہ نومبر کو ہوگا پاکستان اور شرلنگ کا میچ کا شیڈیول بھی تبدیل بارہ اکتوبر کی بجائے دونوں ٹیمیں اب دس اکتوبر کو آمنے سامنے ہوگا شہزادہ ہیری ایک اور شاہی لقب سے محروم ہیری اب ہز روائل ہائنس نہیں رہے مرتانوی میڈیا کے مطابق شاہی خاندان کی ویب سائٹ پر شہزادہ ہیری کی پروفائل سے لقب ہٹا دیا گیا ہیری اور میگن کے شاہی خاندان کے ساتھ احدوں سے دسبردار ہونے کے معاہدے کے تحت ٹائٹل ہٹائے گئے موسیقی